ہالیلویا ہالیلویا پریز دلال اور اس سمیہ کے لئے آپ کو دھنیباد دیتے ہیں پرمیشن کہ آپ نے یہ سمیہ ایک بار پھر سے ہم کو بخشا ہے کہ ہم ڈیلی ڈیووشن میں دیکھیں روز پروترہ میں ہم لوگ اکترت ہوتے ہیں دس سے ساڑھے دس بجے کے بیچ میں تو پرمیشن کا ہم دھنیباد دیتے ہیں کہ پرمیشن ایک بار پھر سے ہمیں اس راتری میں ڈیلی ڈیووشن کے لئے یہ افسد دیا ہے کہ ہم پرمیشن کی مہیمہ کر سکیں خداون کا دھنیباد ہو ہالیلویا اور میں مشواس کرتا ہوں کہ جتنے میرے پریے بھائی بہنے اسے میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں خداون آپ سبوں کو بہت عاشی شبر کر دے اپنے انگرے میں رکھے مشہش کر میں پاسٹر وینے جوتب جی کا دھنیباد دیتا ہوں کہ وہ ابھی آن لائن ہے بہن روچی راچی اور ہمارے عزیز آدھرنی ہے آئیون اینکل بھی سمیں ہمارے ساتھ جڑے ہیں جڑے ہوئے ہیں پربو آپ سبوں کو بہت عاشی دے برکت دے اپنے انگرے میں رکھے اور یہ آپ ہمارے ساتھ نہیں بلکہ آپ پرمیشن کے ساتھ جڑے ہیں پرمیشن آپ سبوں کو بہت عاشی شبر کر دے اور اپنے انگرے میں رکھے تاکہ آج کی جو پراتنا وینتی ہم سب ملکے کرتے ہیں وہ پربو کو گرہنی یوگے ہو سکے اور آج پربو مجھ سے اور آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے پربو کی وانی آج مجھے اور آپ سے کیا کہنا چاہتی ہے اس کے لیے ہم اپنے منوں کو اور اپنے کانوں کو پرمیشن کے اور لگائیں اپنے پھولے دھیان کو پرمیشن کے اور لگائیں اور پراتنا کرتے ہیں آپ کے داسی اور ہماری عزیز شبرم کے لیے پربو شبنم ڈیویڈ کے لیے وہ جب آج آپ کی بانی کو بولنے جاری ہیں پربو اپنی داسی پر دیا کرنا اور اپنی کرنا کرنا ساری باتوں کے لیے پتہ دھنیواز دیتے ہیں اور پراہترہ کرتے ہیں ویشیس طور سے پربو کہ اپنا انگرے اپنے لہو کا بڑا اور اپنا کنٹرول پوری طریقے سے ساکھئے کہ پرمیشن آج آپ ہم سب بھائی بہنوں سے اور ہم سب سے آج کیا کہنا چاہتے ہیں پریز اللہ 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 دھنیواز دیتا ہوں آپ سبوں کا اکتت ہونے کے لیے اور اب ہم ایک ریکویسٹ آرہ ہے کہ آپ سب لوگ اسے ادھک سے ادھک شیئر کریں تاکہ پرمیشن کے بیج جو بویا جانے والا ہے وہ اور لوگ بھی اس سے پھرولت ہونے پائیں تو آئیے ہم پراتنہ کریں گے سرشکتری میں ہم پیدا پرمیشہ کو دھنیوات دیتے ہیں سندر سمیں سندر پل کے لیے اور جتے پری بھائی بہن جڑے ہیں پرابو سب کو آپ آشی شد کریں اپنے انگرہ میں رکھیں ہمیشیش کر اپنی داسی کو پرابو آپ نے کنٹرول میں رکھیں اور اپنا انگرہ دیں ساری باتوں کے لیے دھنیوات دیتے ہیں وشواس کے ساتھ پیدا جی کے سمجھ کے سمجھ کے نام سے اس پراتنہ کو مانگ لیتے ہیں آمین 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 آپ سب کو جہ مسیح کی تو آئیے بچن میں جانے سے پہلے ہم پرابو کے راد میں چلیں گے اور جیسا کی بچن سہی تھا اس کا ایک سو اٹھارہ دہے کا پہلا پت کہتا ہے یہ جاتی جاتی کے سب لوگو یہ ہوا کی ستتی کرو یہ رج رج کے سب لوگو اس کی پریشنسہ کرو کیونکہ اس کی کرونا ہمارے اوپر پربل ہوئی ہے اور یہ ہوا کی سچائی صدا کی ہے یہاں کی ستتی کرو یہ ہوا کا دھنیوات کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی کرنا صدا کی ہے تو آئیے ہمیں سرادنہ گیت میں چلیں گے اور آپ سب بھی مل کر اپنے جیوتے پرمیشر پربو کا جو ہمارا جیوتے پرمیشر ہے پربو کا پربو ہے راجاؤں کا راجہ ہے آئیے مل کر اس کو ہم دھنیوات کی حیث ہے ہی چڑے پر مل کرنا چکے پر مل کر سکتا ہے نہیں سکتا ہے مل کر سکتا ہے بھائی اپنی ہمارے ساتھ بھائی اپنی ہمارے ساتھ آدمہ سے بھر کر جائیں گے یہ شو زندہ ہے وہ آنے والا ہے ہاں پریوں ہمارا یہ شو مسی زندہ رہے ہاں آنے والا ہے نموہ ساتھ نموہ ساتھ نموہ ساتھ نموہ ساتھ نبات پر نموہ ساتھ کے حسن موسیقی 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 جیوانے بھارے دنیا وان شکرانے والے پربو یہ شکو کونٹی کونٹی دنیا وان شکرانے والے پربو یہ شکو جیوانے بھارے دنیا وان حالیلویہ حالیلویہ دائیں گے آتما سے بھر کر دائیں گے حالیلویہ حالیلویہ دائیں گے آتما سے بھر کر دائیں گے یہ شو زندہ ہے وہ آگے والے پھارے یہ شو زندہ ہے وہ آگے والے پھارے Praise the Lord. Yes Lord. Thank you Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord. دنواد پربو یہ شکو مسئی دنواد دیتے ہیں خدا وان سندر سمیں کے لئے دنواد دیتے ہیں پتا کہ پربو جی آپ نے اس راتری میں ہم سب کو سنبھالا اور ہم سب عزیزوں کو ہم سب ہی بھائی بہنوں کو پتا آپ نے اپنی سنگتی میں بھلایا ہے اور سچ میں خدا واندی شمسی جو بھی وچن ہم پڑھتے ہیں وہ ہم اس بات کو گرہن کریں کہ جو بھی وچن ہم سن رہے ہیں وہ میرے لئے ہے تو آپ سب بھی میرے ساتھ بولیں کہ آج کا وچن میرے لئے ہے اور دنواد کی پربو مجھ سے بات کرنے جا رہا ہے اور میں وہ بننے جا رہا ہوں یا میں وہ بننے جا رہی ہوں جو بائبل کہتی ہے اور دنواد کی پرمیشن مجھے آپ کو وہ بنانے جا رہا ہے جو بائبل چاہتی ہے آمین پریز ڈالورڈ تو آئیے اس سے پہلے وچن کے اور جائیں جلدی سے ہم پراتھنا کریں گے اور اپنے آپ کو پوری ریٹی سے پرمیشن کے سپورت کریں گے کہ آج پربو جو میں وچن سکھانے جا رہا ہے ہم پربو سے پراتھنا کریں کہ اپنی آتما کے گواہی میں جو پویتر آتماس ہے مجھے اور آپ کو سہیک کے روب میں دیا ہے اس کی سہیتہ سے ہم پرمیشن کے اس وچن کو گرہن کر سکے اور بہت ضروری ہے کہ روز بار روز جو وچن پربو ہمیں دے رہا ہے ہمیں اسے گرہن کرنا ہے یہ وچن میرے لئے ہے اور اپنے آپ کو ہم شننے کریں دھنیواد 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 پتہ پرمیشن سندر راتری کے لئے پتہ کہ ایک بار پھر سے پربو جی ہم سب کو آپ نے جیبتوں کی دنیا میں جیبت رکھا اور اس گھڑی میں پروجی آپ نے چاہا کہ ہم آپ کے بچے آپ کی سنگتی میں آ کر آپ کے شبتوں کو سن سکیں پروجی آپ سے پراتا ونتی کرتے ہیں کہ اس تھل کو قدامد اس تھان میں ہی شراجہ ہم آپ کی بسکتی کو محسوس کرتے ہیں پویتر آتما ہم آپ کو دھنیواد دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی سائیتہ سے ہماری اگوائی کی کہ اس وچن کو آج ہم پرمیشر کے شبد کو اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ باتنے والے بن سکیں جو وچن پرمو کی اور سے آتا ہے وہ وچن میرے لیے اور ہم سب کے لیے ہیں جتنے بھی عزیز فیس بک لائی پر جڑتا ہے خدا ونت تو ہر ایک جن کو آشیشت کرنا ہر ایک کی بدھی سے پریپونڈ کرنا کہ وہ آپ کی اگوائی میں ہوتے پویتر آتما کی سائیتہ سے وچن کو سیکھیں وست سمجھیں ہمائی شوٹی سے ونتی کو پرمیشر آتما کی قواہی میں پرمیشر مسیح کے نام سے ہم پتاب سے مانگ لیتے ہیں آمین 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 تو آئیے آج کے وچن میں ہم چلیں گے اور بہت بار ہم نے اس وچن کو پڑا ہے پرمو کے وچن کو ہم نے سیکھا ہے پریز ڈالورڈ ہم یدھی ہم پڑھتے ہیں ملکس کی انجیل میں وہاں پر آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ فریسیوں اور صدوقیوں کے ساتھ ہی پرویشیو مسیح کی وارطہ لاب ہوتی ہے اور جب پڑھتے ہیں ملکس رچیسو سمجھا اس کے ساتھویں ادھیا کو ایک سے بائیس پد میں اور امتی رچیسو سمجھ چار اس میں اس کے پندرہ ادھیا کے پہلے سے پہلے پد سے لے کے ہم یدھی پڑھیں بیس پد تر تو اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے اور اس سے پہلے جب ہم پدوں کو پڑھتے ہیں وہاں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ پرویشیو مسیح اپنے چیلوں کے ساتھ گنیس رتر میں جا کر بہت سے بیماروں کو انہوں نے چنگائی دی اور اس کے پششات بہت سے بیمار شد ہوئے چنگے ہوئے اس کے پششات پرویشیو مسیح اپنے چیلوں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھتے ہیں بھوجن کر رہے ہوتے ہیں اور اسی گھڑی فریشی اور صدوق کی جو یروشیلم سے آتے ہیں اور پرویشیو مسیح کے پاس اکٹھے ہو کر جب چیلوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں بھوجن لے رہے ہیں تب وہ پرویشیو مسیح سے کہتے ہیں پرویشیو مسیح سے یہ کہہ رہے ہیں اس میں اس پرکار سے لکھا ہے مرکوز ساتھ ادھائے میں کہ کیا تیرے چیلے بینہ ہاتھ دھوئے روٹی کو کھاتے ہیں بینہ ہاتھ بینہ دھوئے ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں تیرے چیلے کیوں پرویشیو کی پرمپراؤں پر نہیں چلتے تیرے چیلے پوروجوں کی پرمپراؤں پر کیوں نہیں چلتے اور اس کے بعد پرمیشیو اور انہیں پرویشیو مسیح سکھا رہے ہیں کہ تم تو پوروجوں کی پرمپراؤں پر چلتے ہو اپنے ہوتوں سے میرا نام لیتے ہو لیکن میرا آدھر نہیں کرتے تمہارا من تمہارا ہلتے مجھ سے دور ہے اور تم پرمپراؤں کی آگیا کو تو ڈال دیتے ہو لیکن منوشیوں کی ریتیوں کو دھرم اپدیش جان کر انہیں منوشیوں کے سامنے رکھتے ہو تو آج ہم یہی سیکھیں گے کہ پرویشیو مسیح نے اور فریسی صدوقیوں سے اس سمبند میں کیا سمجھایا اور جب ہم پڑھیں گے یہی مرکو سادت ہے میں جیسے میں نے بتایا کہ پرویشیو نے اس کا جواب کیا دیا وہ پرمیش پرویشیو مسیح فریسیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی پرمپراؤں کو ماننے کیلئے پرمیشور کی آگیا کیسی اچھی طرح ڈال دیتے ہو تو آج بھی ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم بچن کو پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں لیکن جب اپنی اچھا کی بات آتی ہے یا اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے بات آتی ہے یا اپنی لرسوں کو پوری کرنے والی بات آتی ہے تو ہم پرمیشور کے بچن کو نکار دیتے ہیں بلکہ اپنی اچھاں کو پوری کرنے کے لیے اپنی بات کو اہمیت دینے کے لیے ہم بچن کو توڑ مرود کر سب کے سامنے پیش کرتے ہیں تو کیا یہ پرمیشور کے ورد اناغیا کاریتا یا اس کی آگیا کا اولنگہ نہیں اس لئے پرمیشور مسیح یہی بات کہتے ہیں کہ یہ شایر کے اس مستق میں تمہارے بارے میں پہلے سے بھوششوانی ہو چکی ہیں جیسے کی فریسی و صدو کی اس بات کو بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے چیلے بینا دھوئے ہاتھوں کو روٹی یا بھوجن گریڈ کر رہے ہیں کیونکہ اس میں یہ بھی بتایا ہے وچن میں لکھا ہے مرکو سات ہے کہ تین چار میں بھائی 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 ہاتھ نہیں دھو لیتے تب تک نہیں کھاتے ہیں اور بزار سے آ کر جب تک سنان نہیں کر لیتے تب تک نہیں کھاتے اور وہ آسی ان بات ہیں جو ان کے پاس ماننے کے لئے پہنچائی گئی ہے جیسے کٹوروں اور لوٹوں اور تامے کے برتنوں کو دھو نا و مانجنا تو یہ ہاتھ دھونے کی جو بات ہم آج پڑھ رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے اس برطانت کو ہم دیکھیں اور سنیں ہم یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ اس سمیں بھی شاید کرونا کال پریشورائز کر کے اس باتوں کو بہت مسٹ کر کے اور اوشک کر کے اس بات کو ہمارے سامنے رکھا جارہا کہ ہمیں کس طرح سے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے لیکن میرے پریوب رویش مصی نے بڑی اچھی طریقے سے ان فریسی صدوق کو جواب دیا جب ہم چودہ پد میں آتے ہیں مرکوس ساتھ چودہ میں اس پرکار سے لکھا ہے چودہ پد میں لکھا ہے تب اس نے لوگوں کو اپنے پاس بھلا کر کہا ان سے کہا یعنی فریسی صدوق ان سے کہا کہ تم سب میری سنو اور سمجھو تم سب میری سنو اور سمجھو آج پرمو یش مسی بھی مجھ سے رو آپ سے کہتا ہے میری سنو اور سمجھو سنتے تو ہم ہیں بچن سنتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں اسے اپنے ہی اچھا مرود دیتے ہیں اپنے ہی لارسوں کو پورا کرنے کے لئے بچن کو اپنے ہی انسار ڈھال دیتے ہیں اس لئے پرمو یش مسی سننا اور سمجھنا اس پر پرمو یش مسی نے بہت زور دیا ہے کہ سننا اور سمجھنا کیا ہے اور سننا سمجھنا یہ ہے کہ پرمو یش مسی جب پرکاشت واقع تین بیس میں ہمیں بتاتے ہیں اس میں اس پرکار سے لکھا ہے کہ دیکھ میں دوار پر کھڑا ہوں آ کھٹ کھٹاتا ہوں یدی کوئی میرا شبد سن کر دوار کھولے گا تو میں اس کے پاس بھی تر آ کر اس کے ساتھ بھوجن کروں گا اور بہم میرے ساتھ آمین پریز دا لور تو یہاں پر شبد کو سن سمجھ میرے اور آپ کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ پرمو یش مسی ایسی کوئی بستو نہیں جو منوش میں باہر سے سما کر اسے اشد کرے پرنتو جو بستو منوش کے بھیتر سے نکلتی ہے وہ ہی اسے اشد کرتی ہے اب ان دو باتوں کو بس دھیان میں رکھنا ہے کہ کون سی بات باہر سے بھیتر ہمارے اندر آتی ہے اور کون سی بات منوش کے بھیتر سے باہر نکلتی ہے اس میں پرمو ویش مسی نے کہا کہ جب باہر سے بھیتر بستو آتی ہے یہ منوش کے شریر میں جاتی وہ اشد نہیں کرتی منوش کو اشد نہیں کرتی لیکن منوش کے اندر سے نکلنی والی جو باہر آتی ہے وہ منوش کو اشد کرتی ہے آگے سولہ پد میں لکھا ہے پرمو ویش مسی کیا کہتے یدی کسی سننے کے کان ہو تو سن لے ہم کئی جگہ اس کو پڑھتے ہیں کہ پرمو ویش کلیس سے کیا کہتا ہے جس کے کان وہ سن لے کان تو ہم سب کے ہیں کان تو سنتے ہیں پرمو کے بچان کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں منوش کے باتوں کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن ہم کن چیزوں کو ہم گرہن کرتے ہیں اس لئے پرمو ویش مسی کہتے ہیں کہ جس کے کان وہ سن لے ہمیں آج مجھے و آپ کو آتم کان کی اشکتہ ہے جس میری سنو اور سمجھو ہاں میرے پریو آگے مچ ایک آئے اس کے بعد وہ کہہ کر ایک گھر میں آگے اپنے چیلوں کے ساتھ وہاں چیلوں نے اس دن شراند کے ویش میں پوچھا اس نے ان سے کہا یعنی پربو یش مسی نے چیلوں کو اتر دیا کیا تم بھی ایسے نہ سمجھو کیا تم نہیں سمجھتے کہ جو بہار سے منوش کے بیتر جاتی اسے اشد نہیں کر سکتی پربو یش مسی نے پہلے چیلوں کے پرشن پر چھوٹتے یہ جواب دیا کیا تم بھی ایسے نہ سمجھ ہو کیوں کہا چیلے تو ہر سمیں پربو یش مسی کے ساتھ رہتے تھے تو آج پربو یش مسی مجھ ہوا آپ کو بھی کہہ رہا ہے کہ کیا ہم اب تک نہ سمجھ ہے ابھی تک ان بات کو ہم سمجھ نہیں پا رہے کن بات کو ہم گرین کر نا ہے کن بات کو چھوڑ نا ہے اس بات کو ابھی تک ہم سمجھ نہیں پا ابھی تک ہم نہ سمجھ ہے اس لئے پربو یش مسی نے کہا کہ تم سب میری سنو اور سمجھ اور لکھا اس میں کہ جو بات بہار سے منوش کی بھی تر جاتی وہ اسے اشد نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اس کے من میں نہیں پرنت پیٹ میں جاتی ہے جو بہار سے اندر ہمارے شریر میں جاتی ہے وہ من میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اس لئے تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ بہار سے جب ہم منوش کی شریر کے اندر جو چیز جاتی ہو من کو اشد کرے کیونکہ وہ کہا جا رہی ہے پیٹ میں جا رہی ہے اور آگے ساف شبد میں لکھا ہے اور سنڈاس میں نکل جاتی ہے اور یہ سب باتیں کیا ہیں بھجر وستوں کے بارے میں جیسے فریش صدوکیوں نے جب یہ سوال کیا کیا تیرے چیلے پرمپراؤں کو پورجوں کی پرمپراؤں کو نہیں ماتے کی بنا ہاتھ ہو روٹی کھاتے ہیں کسی کے اوطر پورجوں نے کہہ لیا کہ جو بہار سے وستو اندر جاتی ہے وہ ہمارے من کو اشد نہیں کرتی بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اس لئے بہار سے اندر جا رہا ہے وہ ہمارے من کو ہمیں اشد نہیں کر سکتا اسی پرکار سے آگے یہ لکھا ہے اگلے بد بیس بد میں پھر اس نے کہا جو منوش میں سے نکلتا ہے وہ ہی منوش کو اشد کرتا ہے منوش میں سے باہر سے منوش کے اندر آیا وہ شد نہیں کرتا بلکہ جو منوش کے اندر سے باہر آتا ہے وہ منوش کو اشد کرتا ہے حالیلویہ praise the lord کیونکہ آپ ہم سب کا دھیان دلائیا ہے کیوں کیونکہ پچھلے سمیں میں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ رمیہ سترہ آدھ ہے کہ گیار پر میں لکھا ہے منوش سب بستوں سے ادھک دھوکہ دینے والا ہوتا ہے اس میں اس سات دھے روگ لگا ہے کیوں پرہ منوش صاف کرنے کی بات پرہ شریف مسی ان درشانتوں کے دوارہ بتاتے کی کیا کیا باتیں منوش کی جو اندر سے باہر نکلتی ہے وہ منوش کو شد کرتی اور جو اندر سے نکل رہی ہے وہ کہاں سے نکل رہی ہے منوش کے من سے باہر نکل رہی ہے اور یدی ہم اسے سیکھیں کہ منوش کے بیتر سے باہر کیا نکلتا ہے تو ہم نے گلاتیوں میں جب پڑھا ہے اس کے پانچ یوں دہی میں پڑھا اور اسی میں جب ہم پڑھتے مرکو ساتھ میں اس کے 21 پر میں پوری رتی سے سپشٹ لگ دیا ہے کہ من سے باہر کیا نکل رہا برے 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 ویچار چوری حتی پرستری گمان لوب دشتتا چل لچپن اور کودرشتی نندہ ابیمان اور مرکتا یہ جتنی بھی تیرا برائیاں لکھی ہیں جو منوش کے من سے باہر نکل رہی ہو ہمارے بیچاروں سے بیچاروں کے دورہ بیچار کہا اٹھتے من من میں اٹھتے ہیں اور جو بیچار ایسی تیرا جو برائیاں تیرا بیچار جو بتائے ہیں منوش کے اندر سے انہیں من سے باہر نکل تے وہ منوش کو اشد کرتے ہیں تو دھیانہ میں کیا دینا ہے باہر سے اندر جانے والی وز تو کو یا اندر سے باہر جانے والی کو کون سی بات منوش کو اشد کر رہی ہے اگر ہم یہی گلاتیوں اس کے پانچ اندہ ایک 21 پد میں پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ یہ جو بیچار جو ہمارے اندر ہے جو اندر سے باہر نکلتے اس کے بارے پرمیش کہتا کلام یہ کہتا ہے گلاتیوں پانچ میں ایسے ایسے کام کرنے والے پرمیش کے راجے کے وارث نہ ہوں گے ہلیلویہ پریز ڈالور اس لیے ہمیں اس بات کو دیکھنا ضرور ہے اس وچن کو کہ پرمیش اور کن باتوں کو اشد کہتا ہے کیونکہ یہ سب برائیاں ہیں جو ہمارے من سے برے بیچار باہر نکل رہے ہیں جو منوش کو اشد کر رہے ہیں اس کا مطلب ہم میں آتما نہیں اور جب آتما نہیں تو آتما کے انسار نہیں چل پائیں گے تو اپنے شریر کو ہم ناش کر رہے ہیں کیونکہ ہم بچند پڑھ رہے ہیں سب جان رہے ہیں پہلو قرنتی 3 16 17 جو ہمیں رٹا ہوا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم شریر پویتر آتما کا مندر ہے اور پرمیش رہے آتما تم میں واس کرتا ہے اور جو اسے نشٹ کرے گا اسے پرمیش نشٹ کرے گا تو نشٹ تو ہم سویم کر رہے ہیں نشٹ تو اپنے شریر کو ہم سویم کر رہے ہیں ان بلے وچاروں سے ہاں میرے پریو آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس بات پر دھیان دینا ہے پیٹ پر یا من پر من پر زیادہ دھیان دینا ہے کیونکہ من سے ہی باتیں من سے ہی وچار باہر نکلتے ہیں اور جو یہ وچار نکلتے وہ ہم اپنے سبحاؤں میں ہم سیکھتے کہ جو چیز ہم اندر ایسیپٹ کرتے ہیں اس کو ہی جب ہم بری نیتی سے بری وچار سے باہر نکالتے ہیں تو وہ برائی کو ہی اتھپن کرتی ہے تو آج ہمیں اس بات پر دھیان دینی کی ضرورت ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ اپنے من کی رکشہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں دھیان بس اسی بات کو دینا ہے پرم پراؤں پر دھیان نہ دے کر بلکی پرمیش جو ہمیں آج سمجھانے جارے اس پر دھیان دینا ہے کہ پرمیش مسیح کیا کہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے من کی زیادہ رکشہ کرنی ہے اور جب کرے کیونکہ ایسا ہی کرنے سے تیرے سب کام سفل ہوں گے اور تُو پرمہ شالی ہوگا آمین پریز دا لڑ تو ویبستہ کی پرمیش کا یہ کلام پرمیش کا یہ بچن ہمارے من سے ہمارے ہردے سے کبھی بھی نہ اترنے پر پر بچن میں لکھ تھا کہ مچنوں کو اپنے ہردے روپی پٹیا پر لکھ لیں اور دن رات اس پر دیں جب دن رات اس پر دیں گے تو کوئی بھی اشد بات اشد ویچار ہمارے اندر سے باہر نہیں نکل لے پائے گی تب پرمیش کہہ رائے جب رات دن اس پر ان دن کریں اور اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کے ان سار کرنے کی چوکسی کرنا گھروں کی چوکسی کر رہے ہیں کہ چورنا آجائے کچھ چورانا لے جائے لیکن میرے پریوئی سب یہی رہ جائے گا جانا تو ہمیں ہماری آتما کو تو اس کی چوکسی کرنے کے لئے پرمیش کہہ رہا کیونکہ ایسے ہی کرنے سے تیرے سب کام سفل ہوں گے اور تُو پرمہ شالی ہوگا آمین اس لئے پرمیش مسی آج بھی آج بھی مجھ سے اور آپ سے آپ سب سے کہہ رہے ہیں جیسا کی پڑھا مرکس ساتھ چودہ تم سب میری سنو اور سمجھو پریز دا لارڈ حلیلویہ تو پرمیش سے یہی پراتنہ کرے کہ آج کا وچن جو میرے آپ کے لئے پرمہ نے دیا اس وچن کو ہم تھامے رہے پرکاشت وقت تین گیارہ کنرس صاحب میں شگ رہنے والا ہوں اور جو کچھ تیرے پاس اسے تھامے رکھنا تاکہ کوئی تُس سے وہ جیوان تَمُقَت چھن دینا پائے آمین پریز دا لارڈ تو آئیے ہم اس پراتنہ میں چلیں گے اور وشیش طور سے اپنے تمام عزیزوں کے لئے پراتنہ کریں گے جیسے ہم پردی دن کرتے اور یدھی کسی کے لئے آپ پر ریکویسٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ڈال سکتے ہیں اور آپ سب بھی ہمارے ساتھ مل کر اس پراتنہ میں شریک ہو اور آئیے ہم پراتنہ کریں گے پردی سب سے پہلے آپ کو دھنیوا دیتے اس بات کے لئے کہ پردی آپ نے اپنی داسی کو استعمال کیا اور خدا ون وہ وچن جو پردی آپ کہلوانا چاہتے تھے پردو جو آپ کی وانی تھی پردو وہ ہم سن سکے اس کے لئے دھنیوا دیتے پردو سب سے پہلے اور جتنے پریے بھائی بہن جڑے ہیں سب کے لئے دھنیوا کہ خدا ون جو بیج گویا گیا پردی سا پھل لانے پائے حالیلوی اور خدا جب اس سمیت پردنا ریکویس رہی ہے بہن رجی کے دور اور کی کون کتا کے اندر ہندو مسلم رائٹ ہو گیا ہے اور وہاں پر لڑائی ہو رہی ہے کافی اور وہ پریشانی کا قارن ہے پر وہ اس استان پر اس استان پر بیش مسیح آپ کی شانتی مانگتے خدا جو بھی کسی بھی کارن سے جھگا ہو رہا ہے جو بھی بات ہو رہی ہے پیارے ہی شمس سے آپ جگہ پر دیا کریں کول کتا کہ اس استان پر جہاں پر دونوں آنے جاتی رہتی ہیں پر لیکن جب آپ کی اپستتی ہوگی پر ما شانتی ہوگی ہم وشواس کرتے ہیں اور وہاں پر بہن رجی نے لکھا ہے کہ ایک وشواسی بہن ہماری رہتی ہے پر اس کی سرکشہ کرنا خدا وان پر جی آپ اپنے لوگ کے چار اور پاک لہو کا بڑا بانگ کے رکھتے ہیں ہمارے وشواس ہیں حلیلوی خدا وان آپ کی چھابنی آپ کے وشواسی کے چار اور رہتی ہے ریز ڈالوڈ حلیلوی پر اس شہر پر آپ کی شانتی اور تسلی بانگ رات نہ کرتے ہیں بیماروں کے لئے خدا پر جو بیمار ہے چاہے وہ بڑے ہوں چاہے وہ بزرگ ہوں چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ نوجوان ہوں پر کسی سب پر دیا کرے چنگ بکش کیونکہ خدا وان آپ سب بات وں سے چنگ کرنے والا سب بیماری وں جو صدیر بھائی صدیر بھائی ہیں وہ لکھوے سے گرس ہو گئے لیکن پیدا پر میشن آپ نے پیادر کو سنایا دیرے دیرے وہ کھڑے ہو رہے ہیں پر بیماری کے پستر کو چھوڑ کے پر آپ کا دعا سے پھر سے اس نئی سب پورتی کے ساتھ پیدا پر دھرم سیوکوں کے لیے پر جو دھرم سیوک اور سیوک ہیں پر آپ کے سو سمجھ پر چارک لوگ ہیں جو لوگ روز بہ روز پر چار کر رہے ہیں سب پر آپ کی آشیش و برکات خدا ون پر نہ کرتے پیارے پربو جو سنتان رہی تھے جو بہنوں کو سنتان کی پر نہیں ہوئی ہے خدا ون پر نہ کرتے ایک ایک بہن کو یہ شڑہ جا آپ کے ہاتھوں میں دیتے خدا ون ان کی کو پر آپ کے لہو کی چھا دیتے پیدا پر ایک ایک انگ کے حصے کو جہاں آپ نرمان کرتے پیدا پر ایک ایک نس کھل جائے خدا ون یہ شمار سے ایک 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 اس تھان میں آپ کے لہو کے دارہ بہنے پائے ہماری جو بہنے مشیش کر روچی پرو گران سسٹر کے لیے خدا ون اور بھی ہماری انہیں بہنے جو سمتان رہی تھے آپ کے نام سے آشیش بولتے خدا ون آشیش بولتے خدا ون ان لوگوں کے لئے جو نشا کرتے ہیں کسی پرگار کے نشے میں گرفتار ہے خدا ون چاہے وہ شراب کا نشا ہو چاہے افیم چرز گانجا کسی بھی پرکار کا نشا ہو چاہے وہ پکچر دیکھنے کا نشا ہو چاہے موبائل چلانے کا نشا ہو جیس پرکار کے نشے سے پیڑتے ہیں خدا ون ایک ایک باتوں کو آپ کے ہاتھوں میں جتنے خدا ون رات نہ کرتے خدا ون اس رات ری کے سمی میں جتنے لوگ بھی سفر میں ہیں خدا ون ان کو ان منزل تک پہنچانا خدا ون تاکہ وہ لوگ سلام تھی کہ ساتھ پرابو پہنچنے پائیں پتا پرمیش رات رنگ کرتے ہمارے عزیز پریواروں کے لیے خدا ون پاسٹر رنگ سن کے پریوار کے لیے پاسٹر جودف کے پریوار کے لیے ہمارے عزیز آنکل جی آئیون انکل کے پریوار کے لیے اور جتنے اور بھائی بہن اس سمی جڑے ہیں اور رینوس آلو فلیپ سسٹر کے لیے جو بہت اچھی سیوی کا ہے اور بہت سے لوگ پریوار جی آپ کو جان رہن رینو بہن کو آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں بھائی حلوک کو آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں خدا جب جس کارے کے لیے لگے ہوئے جو بینک کی سرویس ہے پریوار آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں آپ کے داس کو پریوار جو نوکری ملنے پائے پیارے پریوار کی سارے کیس چھارے راستے کھرنے پائے کیونکہ یہ شمسی مقدم لنے والے تو آپ ہیں اور آپ کے مقدم کے دوارہ جب آپ لڑیں گے تو پریوار کوئی جیت ہی نہیں سکتا خدا ون اور بھی ہمارے بھائی بھائی جو اس سمی آن لائن ہیں خدا ون پراثرہ کرتے ہیں ایک ایک دارس کو آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں جو لوگ دیپریشن میں رہتے ہیں جو پریشان میں رہتے ہیں جو دماغی تناؤں میں رہتے ہیں خدا ون سب کو آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں وشیش کر اپنے بہن نویلوکس سیلس کو آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں خدا ون آپ کی دارس پر اپنا انگرہ کریں اور بہن کے جو خدا ون کیسے جو ان کی نیز نے پیسے اڑپ لی ہیں پرنا پرمیش پراؤت نہ کرتے ہیں خدا ون ان کے گئے پیسے واپس آنے پائیں ان کو ملنے پائیں خدا ون کیونکہ آپ کی دارس ان کے اپنوں نے ان کو دھوکہ دیا پیتہ پرمیش ان کے پیسے کو قبضے میں کر لیا پیتہ پراؤت نہ کرتے ہیں ان کے من کو شان کرنا بہن کے من کو شان کرنا کہ پیسہ واپس مل سکی پریز دی لڑ جس بہن نے لیا ہے اس کے لیے پراؤت نہ کرتے ہیں خدا بھی امانداری کے ساتھ ان کی پیسے پر روٹا سکے خدا نہ کرتے ہیں اور بھی کوئی کسی پریشانی میں تکلیف میں گرفت آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں خدا آپ نے ہمارے پریوار کو ہمیں استعمال کیا دھنیوار پیدا جی بات نہ کرتے ہیں ہر پر آپ کے آشی شب برکت اور جب رات میں سوتے ہیں تو آپ کی وچن کو پڑھیں وچن کو جانے پراؤ نہ کرتے ہیں سسٹر روز سیمول کے لیے ہماری ایک اچھی بہن ہنیم میرس میں جڑی ہوئی ہے اور پیدا پرمیشن ان کے دوارہ روز سسٹر کے دوارہ بہت بہت سی بہن پیدا پرمیشن آپ کے چڑڑوں گارے ہمارے چھوٹے پریوار کو آپ کے ہاتھوں میں سوپتے ان کے حضبیں کو بھائی کو آپ کے ہاتھوں میں اور بچوں کو آپ کے ہاتھوں میں دیتے جو بھی بزنس کرتے جو کار کرتے پیدا پرمیشن ساری چیزوں میں ان کے سرویسز پر آپ کے آشی شب رکت ہونے پائیں خدا اپنا انگرے کرنا خدا کے پریے لوگوں جتنی پراترہ ہم یہاں سے کر رہے ہیں آپ ریسی کریے خدا کے لوگوں آپ ریسی کریے کہ آپ کے لئے وہ سب ہو رہا ہے جب ہم مو سے انگی کار کریں گے تو میرے پریوں خدا ون اس کو پورا کرنے جا رہا سب کچھ آپ کے ہاتھ و مشواص کے ساتھ پیتا جی کے سمو کے شرعہ کے نام سے اس پراترہ کو حویت راتبہ کی اقوائی ہو کے مانگ لیتے ہیں آمین آمین اور آمین آپ سب کو ربو بہت آشیج دے پرابو اسے پوری کریں ہالیلویہ ہم دونوں کی طرف سے آپ سب کو جائے مسی کی شکرات رہی جائے مسی مسی